قدرتی حسن سے مالا مال زل اٹک اپنی مثال آپ ہے بہتے دریاں ندی نالے سنگلاخ پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں ریلوے اسٹیشن اٹکھرد انتہائی دلفریب نظارہ پیش کرتا ہے اٹھارہ سو چوراسی میں تعمیر ہونے والا یہ ریلوے اسٹیشن فن تعمیر کا شندار نمونہ ہے گورے نے اپنی ریاست کو اوانستان تک پھلانے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کی تھی اور ریلوے ٹریک پشاور سے اوانستان کے بارڈر تک پہنچایا یہ ریلوے اسٹیشن وکٹوریا دور کی یاد تازہ کرتا ہے یہ پنجاب کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے یہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو ملانے کے لیے پل کا کردار ادا کرتا ہے دو ہزار ایک پہ اس تاریخی ریلوے اسٹیشن کو سیرو تفریق کے لیے کھول دیا گیا ریلوے اسٹیشن کی سیر کرنے والے افراد خوب لطف اندوز ہوتے نظر آتی ہیں دور دراز سے آئی ہوئے لوگ تاریخی حمیت کے حامل امارت کو دیکھنے آتی ہیں قدیم امارت کی دلکشی برقرار رکھنے کے لیے تضیین و عریش بھی جاری ہے حکومت وقت اس تاریخی ریلوے اسٹیشن پر مزید توجہ دے تو سیاسی فروغ کے ساتھ ساتھ درے مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ حافظ شیئر افزا